بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد حسنین کے خلاف اسویلیو امپائرس کی بڑی سازش محمد حسنین کا کرکٹ کریئر خطرے میں پڑ گیا بگ بیچ لیگ میں محمد حسنین کا بولنگ ایکشن مشکوق قرار جی ہاں دوستو بگ بیچ لیگ میں پاکستانی فاس بولر محمد حسنین نے اپنی برگرفتار بولنگ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا محمد حسنین نے بگ بیچ میں اپنے ڈیبیو میچ کے پہلے آور میں تین وکٹے حاصل کرنے والے پہلے بولر بننے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں جبکہ بگ بیچ سیزن یارہ میں محمد حسنین نے ایک سو پچپن کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتہ سے گیند بھی کروائی جو کہ اس سیزن میں کسی بھی بولر کی جانب سے کروائی گئی اب تک کی سب سے تیز گیند ہے محمد حسنین نے پانچ میچ اس میں سات وکٹے حاصل کی جس کے بعد وہ پی ایس ایل کی تیاریوں کے لیے وطن واپس لوٹ گئے مگر سیڈنی سکسرس کے خلاف آخری میچ میں محمد حسنین اور آسٹریلوی آر لاؤنڈر موزیس ہینرک کے درمیان الفاظوں کی گرمہ گرمی بھی دیکھنے کو ملی جی ہاں دوستو محمد حسنین نے جب موزیس ہینرک کو برد رفتار باؤنسر کروائی تو انہوں نے حسنین پر تنزیات جملے کرتے ہوئے کہا کہ تھرو بہت اچھا پھیکتے ہو تم جس کے بعد آئی سی سی نے محمد حسنین کے بالنگ ایکشن کو اب مشکوک اور الیگر کا رات دے دیا ہے اور انہیں آئی سی سی کے بائیو میکینک لیب میں ٹیسٹ کروانے کی ہدایت جاری کی ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ محمد حسنین نے لاہور میں واقعی آئی سی سی کے بائیو میکینک لیب میں تین گھنٹے تک بالنگ کروا کر اپنا ٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا ہے جس کی رپورٹ چودہ دن بعد آئے گی اگر تو ان کا بالنگ ایکشن واقعی الیگر اور مشکوک ثابت ہوتا ہے تو وہ پی ایس ساتھ میں بالنگ نہیں کروا پائیں گے اور ان پر تب تک پابندی آئیت کر دی جائے گی جب تک وہ اپنا بالنگ ایکشن درست نہیں کر لیتے دوستو پاکستانی بالر جب بھی پرفارم کرتے ہیں تو آئی سی سی ہمیشہ سے ہی ان کے خلاف ایکشن لے کر پابندی آئیت کر دیتا ہے آپ کے خیال سے کیا واقعی محمد حسنین کا بالنگ ایکشن مشکوک ہے یا نہیں اور اگر آپ بھی محمد حسنین کے ساتھ ہیں تو کمنٹ میں سپیڈ سٹار حسنین اور پاکستان زندہ بات ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید کرکٹ سے جوڑی خبروں کے لیے ہماری چینل کے ساتھ چڑے رہیے جزاک اللہ